بوچ پری فلم انڈسٹری کے سب سے بڑے سپرسٹار ابھینیتا کھساری لال یادب فلحال بگ باؤس تیرہ میں بہت چکے ہیں جانکاری کے لئے بتانا جائیں کہ کھساری لال یادب کی گرینڈ اینٹری ہوئی ہے بگ باؤس تیرہ میں اور سلمان خان نے آوارڈ برننگ سپرسٹار کہہ کر جب کھساری لال یادب کو شٹیٹ پر بلایا تو کھساری لال یادب گانا گاتے ہوئے آئے اور سلمان خان کے گلے ملے اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے دوستو فلحال سپرسٹار کھساری لال یادب کی چرچہ پورے اتر پردیش اور بیہار میں ہو رہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی ہمارا بھائی سپرسٹار کھساری لال یادب بگ باؤس جیت کر آئے اور اتر پردیش اور بیہار وسیو کا نام اوپر کرے لیکن دوستو آپ لوگوں کے مند میں ایک بڑا سوال آ رہا ہوگا کہ آخر سپرسٹار کھساری لال یادب کو بگ باؤس میں جانے کیلئے کتنی سیلری دی گئی جیہاں بطور کنٹنشن کے روپ میں کھساری لال یادب بگ باؤس میں گئے ہیں تو آخر کھساری لال یادب کو کتنی سیلری دی جا رہی ہے دوستو حال ہی میں ایک رپورٹ کے مطابق بتایا گیا کہ لگ بگ کھساری لال یادب کی سیلری دو لاکھ روپے پردیش ہفتہ ہے جیہاں اس کے حساب سے کھساری لال یادب کو لگ بگ ایک مہینے میں آٹھ لاکھ روپے دی جائیں گے اگر کھساری لال یادب ایک ہفتہ گھر میں رکھتے ہیں تو لگ بھر دو لاکھ روپے لے کر کھساری لال یادب آئیں گے لیکن کھساری لال یادب اگر ٹکے رہے تو کھساری لال یادب کو ہر ہفتے لگ بھر دو لاکھ روپے دی جائیں گے دوستو جانکاری کے لئے بتانا چاہیں گے دوستو بگ بوس میں جانے والے کنٹیسٹن کی سیلری اس بات سے ڈیسائیڈ ہوتی ہے کہ وہ کتنا فیمس ہے اگر وہ جیدہ فیمس ہوتا ہے تو اس کی جادی سیلری ہوتی ہے لیکن جتنا فیمس ہے اس کے حساب سے سیلری دی جاتی ہے بگ بوس میں گھر میں رہنے کی اور جتنے والے کو اچھی کاشی راشی انام میں دی جاتی ہے لیکن بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر بگ بوس میں کوئی بھی شو جید جاتا ہے تو ان کی کافی زیادہ پوپلیٹی ہو جاتی ہے تو اس لئے بگ بوس میں جاننے کیلئے لوگ کافی زیادہ ایک سیٹر رہتے ہیں آج کے سامنے میں ہر کلاکار چاہے وہ پنجابی انڈسٹری سے ہو چاہے بھوچپری یا ساؤس سبھی ترک انڈسٹری میں سے اسٹار کا سپنا ہے کہ وہ بگ بوس میں جائے اب آپ لوگوں کی اس پر کیا پرتی کریا ہے کومنٹ میں اپنا سجھاؤ ضرور دیں